یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جب سے دکشمیر فائلز ریلیز ہوئی ہے لوگوں کے بیچ دیش بھکتی کی بھاونہ اور بھی زور شور سے جاگ گئی ہے اور اسی بیچ دکشمیر فائلز کے لیڈ ایکٹر انپم کھیر نے اپنے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کیا ہے جس میں وہ راستے سے جا رہے ہیں دلی میں وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہیں اور ایک بائک سوار ہے جس نے اپنے بائک پر دیش کا جھنڈا لگا رکھا ہے وہ اس کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت اچھا لگا تمہاری بائک پر اس طرح سے دیش کا جھنڈا دیکھ کر اور سینہ گھر سے چوڑا ہو گیا وہ پرنام کرتا ہے اور اپنی خوشی ظاہر کرتا ہے یہ ویڈیو کافی شیئر کیا جا رہا ہے واقعی انپم کھیر جیسے لوگوں کی اس دیش کو زیادہ ضرورت ہے جو پبلک فگر ہونے کے بعد اس بات کو زور شور سے بڑھاوا دیتے ہیں کہ لوگ اپنے دیش کے پرتی پیار کو اس طرح سے دکھائیں اس کے بارے میں بات کریں انہوں نے جس طرح کا سنیما کیا ہے وہ بھی ہمیں اس طرح کی سندیش دیتا ہے کہ ہم جب اپنے دیش سے پیار کرتے ہیں اور اپنے دیش کے پیار کو اس طرح لوگوں کو بتاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں ایک اچھا ماحول بنا رہے ہوتے ہیں آپسی پریم کا آپسی بھائی چارے کا اور پھر جس طرح کی خبریں آتی ہیں ہمارے دیش اور سماج سے اس طرح کی نیگٹیو خبروں کو یہ کم کرنے کا کام کرتا ہے آپس میں ایک اچھا ماحول بناتا ہے اور ساتھ ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اس دیش کے سہارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ہم جو ایک سو تیس کروڑ بھاتی ہیں ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہیں یہ ایک چیز ہے جو ہم کو جوڑ کر رکھتی ہے اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہمیں آپس میں توڑ سکتا ہو واقعی ایسے اپنے کسی دیشواسی کی گاڑی پر یا دفتر میں یا گھر کے باہر جھنڈا دیکھ کر آپ کو اپنے پن کا احساس ہوتا ہے اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہمارا جو پریوار ہے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کا وہ کتنا بڑا ہے کتنے دور تک پھیلا ہے اور کیونکہ ہم سب سنکھیاں میں اتنے ہیں تو ہم سب مل کر اس دیش کی مجبوطی کا پرمان ہیں اس دیش کی اکتہ کا پرمان ہیں بہت ضروری ہوتا ہے اس طرح کے ویڈیوز کے بارے میں بات کرنا یا شیئر کرنا میں آپ سے بھی چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں مجھے بتائیے اور اگر آپ چاہیں تو میرے اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ کس طرح سے ایک ہیرو جو ہوتا ہے انوپم کے ریال ہیرو ہیں ریال ہیرو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ نہ صرف پردے پر جو کہہ رہے ہیں وہ سے اصل زندگی میں بھی کر رہے ہیں ہمارے بیچ میں ایسے ہیروز نہ کے برابر ہیں جو پردے پر کچھ کہیں اور اس کو ہی ریال لائف میں بھی کریں کیونکہ ہمارے بولی وڈ میں ایسے لوگ بھرے پڑے ہیں جو پردے پر کچھ کہتے ہیں اصل زندگی میں کچھ اور کرتے ہیں انوپم کھیر جو پردے پر کہہ رہے ہیں وہی اصل زندگی میں کر بھی رہے ہیں نہ صرف کر رہے ہیں بلکہ لوگوں کو کرنے کے لیے پریرد کر رہے ہیں اور جو ایسا کر رہے ہیں ان کا پرچار پرسار بھی کر رہے ہیں بہت بل ملتا ہے جب ایک نامی ویکتھی آپ کے کسی کام کی اس طرح سے سرانہ کرتا ہے اور خاص کر جب وہ کام دیش پریم سے جڑا ہوا ہو